اسلام علیکم سٹوڈنٹس آب یار ڈنگ ویل اکاونٹنگ سرکل کے چینل کے اوپر خوش آمدید سٹوڈنٹ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا کلوزنگ انٹریز کا ٹاپک چل رہا تھا اور آج کے لیکچر کے اندر ہماری پروبلم 3 ہے کلوزنگ انٹریز کی جو کہ ہم نے year 2008 ریگولر کوششن 5 سے یہ کوششن لیا ہے اس سے پہلے کہ جو کوششن ہے ان میں میں نے آپ کو سمپلی کوششن سے کلوزنگ انٹریز بنانا سکھائی ہے اس کوششن کے اندر ہمارے پاس کلوزنگ انٹریز گیون ہیں لیکن وہ ایک ان ایکسپیرینس اکاونٹنٹ نے بنائی ہیں جس کو ہم نے ٹھیک کر کے چار کریکٹ کلوزنگ انٹریز بنانی ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کے پاس چار ہی کلوزنگ انٹریز ہوتی ہیں ایک ریوینیوز کو کلوز کرنے کی دوسری ایکسپینسز کو کلوز کرنے کی اور تیسری جو ہے وہ ریوینیوز اور ایکسپینسز کے درمیان جو ڈیفرنس ہوگا اس کو کلوز کرنے کی یعنی کہ انکم سمری اکاونٹ کہہ لیں اور چوتھی انٹریز جو آپ کی ہوگی وہ ڈرائنگ کو کلوز کرنے کی ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی کلوزنگ انٹری نہیں ہوتی ہے سو ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کچھ غلط کلوزنگ انٹریز ہیں جس کو کام نہیں آتا تھا اب دیکھیں اس نے دو انٹریز بنائی آپ کو کہہ رہے رکارڈ میں آپ نے چار بنانا نہیں ہے اب دیکھیں اب جب آپ انکم سمری کو کرتے ہیں تو اس کا ملحب آپ ریوینیو کو کلوز کر رہے ہیں ریوینیو کی نیچر کریٹ ہوتی ہے کلوز کرتے ہیں تو ڈیبیٹ کرتے ہیں سیلز ریوینیو ہے اوکے ٹھیک ہے سیل ڈسکاونٹ ایکسپینس ہے اس کا ملحب اس اکاؤنٹ کو اس نے یہاں غلط دیا یہ ایکسپینسز میں کلوز ہونا تھا اوپننگ انونٹری بھی ایکسپینس کا بارٹ ہوتی ہے یہ یہاں پر غلط دیا یہ تو کانٹر ایسٹ اکاؤنٹ ہے اوپننگ انٹریز میں آتا ہے اس کا تو یہاں پر تعلق ہی نہیں ہے یہ تو اکاؤنٹ آئے گا ہی نہیں ڈرائنگ جو ہے وہ الگ سے کلوز ہوتا ہے اس کا ملحب یہ غلط ہوا پرچیز ایکسپینس ہے یہ بھی غلط ہوا اس کا ملحب انکم سمبری کا یہ بیلنس بالکل غلط ہے پھر انکم سمبری کو جب ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں it means expenses کو کلوز کر رہے ہیں expenses کو جب کلوز کرتے ہیں تو کریڈٹ سائٹ بھیجتے ہیں اینڈنگ انونٹری ہم ایزا ریونیو لیتے ہیں اس کو ڈیبیٹ کر دیا لیکن یہ یہاں نہیں آنا تھا یہ تو انکم میں جانا تھا کمیشن انکم ڈیبیٹ تو ہونا تھا لیکن یہ یہاں نہیں آنا تھا یہ تو انکم والے اکاؤنٹ میں جانا تھا سیلیز ایکسپنس کریڈٹ سائی کیا ڈیبیریسیشن ایکسپنس سائی کیا ڈیوٹیلیٹی ایکسپنس سائی ہے پیٹیٹس ایکسپنس بھی سائی ہے اللانس پر ڈیبیریسیشن نہیں اللانس کانٹرائسٹ اکاؤنٹ ہے تو اس اکاؤنٹ کا تو یہاں کوئی تعلق ہی نہیں بنتا ہے اس کا ملحب کیا ہوا ہم نے کیا کرنا ہے کچھ جو ریونیوز یہاں غلط کر دیا اس کو اوپر لے کر جانا ہے کچھ ایکسپنس اوپر تھے وہ نیچے لے کر آنے ڈرائنگ کو الگ کرنا ہے اور انکم سمیری کو ڈیفرنس کے ساتھ کی کرنا ہے تو دیکھئے کمپنی کا نام نہیں لکھا بھائی کلوزنگ انٹریز فورتا پیریٹ انڈی دیسامبر تکیفر چو تھازن سیون انکم سمیری اکاؤنٹ کو ڈیبیٹ کیا چی کے نا ہم کس کو ریکارڈ کرنے والے ہیں ہم ایکسپنسز کو کلوز کرنے والے ہیں تو سیل ڈسکاؤنٹ انکم میں ریکارڈ کیا تھا اس کو ہم کریڈٹ کر کے ایکسپنسز میں کر دیں گے انوینٹری آپننگ ایکسپنسز ہوتا ہے کریڈٹ کر دیں گے پرچیز ایکسپنس ہوتا ہے ریوینیو میں کیا ہوتا تو یہاں پر ایکسپنس میں کریڈٹ کر دیا سیلیز ایکسپنس کریڈٹ ڈیبریسیشن کریڈٹ یوٹیلیٹیز ایکسپنس کریڈٹ اور بینٹر ایکسپنس کریڈٹ کر دیا ایک دو تین چار پانچے سات سات اکاؤنٹ آپ نے کریڈٹ کیے اور ان سب کا ٹوٹل کیا تو نائنٹی تھاؤنٹ انکم سمری ڈیبیٹ اوپر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایکسپنسز کے آپ کے ساتھ ہی اکاؤنٹ تھے ایک دو تین چار پانچے سات ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم ریوینیوز کو کلوز کریں گے جب ریوینیوز کو کلوز کرتے ہیں تو کریڈٹ ہوتا ہے ہوتی ہے اس کی نیچر اس کو ڈیبیٹ کر دیتے ہیں اور کریڈٹ ہوتی ہے آپ کی انکم سمری کریڈٹ ہو جائے گی سیلز آپ کا ڈیبیٹ کر دیں گے مرچنڈائیز انوینٹری اینڈنگ آپ کیا کر دیں گے ڈیبیٹ کر دیں گے اور کمیشن انکم سمری یہاں پر غلل لکھا ہو ہے اور یہاں کریڈٹ ہو رہی ہے 266,000 یہ دو کلوزنگ انٹریز آپ نے ایکسپینس اور ریوینیوز کی بنا لیں اب انکم سمری کریڈٹ انکم سمری ڈیبیٹ کریڈٹ سائٹ زیادہ ہے تو کریڈٹ میں سے ڈیبیٹ مائنس کیا تو کریڈٹ سائٹ زیادہ ہوگی اس کا ملہب نیٹ پروفٹ ہوا انکم سمری اکاونٹ کریڈٹ آیا اس کو کلوز کیا کپٹل میں تو انکم سمری ڈیبیٹ چلا گیا 176,000 سہی 266 مائنس 90 176 سہی ٹھیک ہے جی اور کپٹل بڑھ گیا انکم کی وجہ سے کپٹل بڑھتا ہے یہ بات آپ کو معلوم ہے تو کپٹل کریڈٹ ہو جائے گا تو کلوز انکم سمری اکاونٹ انٹو کپٹل اکاونٹ اور ہم نے بات کی تھی کہ ڈرائنگ کو اس نے ریوینیوز میں کلوز کیا ہوا تھا حالانکہ ڈرائنگ کو الگ سے کلوز کرتے ہیں ڈرائنگ کپٹل کو کم کرتے ہیں تو کپٹل ہو جائے گا ڈیبیٹ ڈرائنگ کی نیچ سے ڈیبیٹ ہوتی ہے کلوز ہو کر کریڈٹ ہو جائے گا ڈرائنگ کریڈٹ تو کلوز ڈرائنگ انٹو کپٹل اکاونٹ سو یہ آپ کا ایک کوششن تھا جس میں آپ کو کچھ غلط کلوزنگ انٹریز بنا کر دی ہوئی تھی سمجھ میں آیا ہوگا اگر اس کے اندر کوئی بھی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کمنٹ سیکشن میں کوششن کر کے پوچھ سکتے ہیں